بندو میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دھنیباد اور آبھار پکڑ کرتا ہوں اس چناویس سوا کو سفل بنانے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں جہاں پندال ہے پندال کے نیشے تھوڑی بہت گرمی بچ رہی ہے یہ جو بڑا پندال ہے تھوڑی بہت گرمی بچا رہا ہے لیکن اس کے بعد جو پندال لگا ہے وہ ویسی کی ویسی گرمی نیچے بھیج رہا ہے بڑی سنکھیا میں میں لوگ دیکھ رہا ہوں جو چھائوں میں کھڑے ہیں پیڑ کی چھائیا دکھ رہی ہے تو وہاں کھڑے لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اگر ہمارے سامنے نیم کے پیڑ کے نیچے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور وہیں اگر پیپل کا پیڑ ہے تو وہاں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ہاتھ اٹھا کر کے پیچھے کے لوگ بتا رہے ہیں اس کا مطلب آباز وہاں تک جا رہی ہے میں آپ سب سے نبیدن اور اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ گڑوندن کے پرتیاسی ہمارے گڑوندن کے پرتیاسی رام شریف نرحاد جی کو ایک ایک بوٹ دے کر کے ان کی مدد کرنے کا کام کرنا اور ہم اس لئے مدد مانگنے آئے ہیں مدد اس لئے مانگنے آئے ہیں کہ آپ کے بیچ میں بہت سارے لوگ آکے جا چکے ہوں گے سرکار کو چلتا ہوا آپ نے دیکھا ہے یہ جو پانچ سال دلی کی سرکار چلی ہے یہ جو دلی کی پانچ سال سے سرکار چل رہی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں بتاؤ آپ کے جیون میں کتنا بدلاب آیا ہے اور اگر تب بدلاب نہیں آیا جب آپ کے پڑوس میں پردھان منتری جی کا لوگ سوا کا چھت رہے بگل میں پردھان منتری جی کا چھت رہو اور یہاں سے منتری ہوں دلی میں سرکار ہو اتا پدیس میں سرکار ہو ستر سے زیادہ ایم پی ہوں تین سو پچیس کے لگ بگ بیدھائک ہوں اور اس کے باوجود بھی سال سال تک ہمارے گریب کسان اور نوجوان ماتائے بہنیں انتظار کریں خوشحالی کا اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی ہو نہیں سکتا بتاؤ دھوکہ دیا انہوں نے اور اگر دھیان دیں گے آپ اور جانکاری اگر کریں گے اور اگر جانکاری کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا خود آپ جانکاری کریں گے تو آپ جان جائیں گے پچھلے سات سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جھوٹ پر چل رہی ہے نفرت کی نیو پر چل رہی ہے جھوٹ اور نفرت کے سوائے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آج جگہ سرکار ان کی ہیں تو جھوٹ اور نفرت کی بجھر سے سرکار بنائی ہے اور یہ ماں گھڑوندن نے ساتھ پیزہ دیا ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آج جگہ سرکار ان کی ہیں تو جھوٹ اور نفرت کی بجھر سے سرکار بنائی ہے ابھی پناہن مندین کوئی کام نہیں کیا آج جگہ سرکار buddies جھوٹ اور نفرت کی وجہ سے سکتا ہے سکتا ہے جھوٹ اور نفرت کی وجہ سے سکتا ہے اور نفرت کی وجہ سے سکتا ہے جھوٹ اور نفرت کی وجہ سے سکتا ہے جھوٹ اور نفرت کی وجہ سے سکتا ہے جھوٹ اور نفرت کی وجہ سے سکتا ہے اس نے پولیس کا سرکشہ گھیرا توڑ دیا اور سیدھا ہیلی پیٹ پر پہنچ گیا لیکن مقیمنتی جی سے نہیں مل پایا اپنی شکایت نہیں کر پایا پھر اسی طرح کا سانڈ ایک کننوج میں بھی آ گیا تھا ہمارے چھتر میں اور اس نے جو کیا ہیلی پیٹ پر بھوز گیا ہمارے پولیس کے لوگ دوڑے بچانے کے لیے کہ نکال دیں سے ہیلی پیٹ سے لیکن پولیس اور ہوم گارڈ کے لوگ جیسے ہی گئے سانڈ نے ایسی ایس سنگ مارے کے بیریگیڈن کے باہر گری جا کر کے پولیس اس کے بعد ایمبولینس لگائی ایمبولینس نہیں روپائی فائی پریگیڈ کا پورٹ ٹرک لگا دیا نہیں روپائے سانڈ کو اور جب سانڈ کو بتایا کہ آپ غلط ہیلی پیٹ پہ آ گئے ہو سانڈ سانڈ دھو کر کے چھلا گیا بتاؤ یہ ایسی سرکار ہے جس میں جانور بھی دکھی ہیں لکھنوں میں جان گئی بہت سارے جلوں میں جان جا چکی ہے ایک سب سے بہترین سلک بنی تھی دیشتی لگ بک ڈیڑھ سو لوگوں کی جان چا چکی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی بودشی بھی ہو وکیل بھی ہو یہاں پولس کے بھی بڑے ادھکاری ہیں ہمیں نہیں پتا کی مرجاپور میں جانورزوں سے کتنی جان گئی ہوگی سانڈ نے کتنوں کو مارا ہوگا لیکن اگر جان چلی جائے جانور سے تو بتاؤ ہم کس کے خلاف ایف آئیہ لکھائیں بتاؤ کس کے خلاف ایف آئیہ لکھائیں کوئی قانون ہو تو ہمیں بتائے ہمیں پولس بتائے کی کس کے خلاف ایف آئیہ لکھائیں اور اگر کوئی قانون نہیں ہے اگر جانور کی وجہ سے جان جا رہی ہے تو اس کے لئے ذمہ داد سرکار ہے اور اگر ایف آئیہ لکھانی پر جائے تو ہمیں مخیمنتی جی کے خلاف ایف آئیہ لکھا دینے چاہیے بتاؤ سرکار جانور نہیں روک پا رہی اور ان کی بھاشا کیسی ہے سوچو کبھی اپنے مرجاپور کے لوگوں کو سوچو کبھی ان کی بھاشا کیا ہے ایک دن مخیمنتی جی بول لائے ہم لوگوں کے لئے بولے کہ اگر دیش میں سمیدان نہیں ہوتا تو آپ کہیں جا کر کے بھینس و گائد چلا رہے ہوتے ہیں بتاؤ سوچو نیتا جی تین بار مخیمنتی رہے دیش کے رشاہ مندری رہے ہمیں بھی پردیس میں کام کرنے کا موقع ملا اگر یہ سرکار ہمارے لئے ایسا سوچ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی پال سماج کا بیٹھا ہو سوچو مخیمنتی جی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ہمارے موریہ سماج کے بیٹھے ہیں سوچو مخیمنتری ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اگر کول سماج کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو سوچو کبھی کہ مخیمنتری اگر ہمیں کہہ سکتے ہیں ایسا تو آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اسی طرح پٹیل سماج کے لوگ ہیں جو محنت کر کر کے کھیتی کرتے ہیں پردینا بہا کر کے ترقی کا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سوچو مخیمنتی کیا سوچتے ہوں گے اسی طرح اور سماج کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اسی طرح بن سماج کے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بتاؤ مخیمنتی جی کیا سوچتے ہوں گے یہ نساز سماج کے لوگ ہیں بتاؤ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ہم انہی سے کہنا چاہتے ہیں ہم تو محنط کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ترقی کر کے کر رہے ہیں اور اگر ہم سمیدان نہ ہوتا تو بھینس و گائے چنا رہے ہوتے تو کم سے کم ہم گائے بھینس کا دودھ اور زہی اور گھی بیش کر کے کام چلا لیتے لیکن اگر بابا مخمنتی جی سمیدان نہیں ہوتا تو آپ کیا کر رہے ہوتے یہ بھی ہمیں بتا جاؤ بتاؤ کیا کر رہے ہوتے کہیں مٹھ میں بیٹھ کر کے گھنٹہ بجا رہے ہوتے یہ ہے ان کی سوچ یہ سوچ ہے ان کی اور جب چناو ہار گئے اور جب گڑ بندن نے چناو ہارا دیا انہیں تو کہتے ہیں کہ سامپ اور چھچونر کا گڑ بندن ہے یہ پڑھا کے نہیں پڑھاتا آپ نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گڑ بندن سامپ اور چھچونر کا ہے اور اگر ہمارا گڑ بندن سامپ اور چھچونر کا ہے تو پہلے شرین سے لے کر کے چھٹ میں تک آپ کا صفایہ کیا ہے یہ ساتھ میں چھٹ میں بھی آپ کا صفحہ کر دیں گے سوچو کبھی کوئی کلبنا کر سکتا ہے کہ جہاں پر ہم رہے ہوں مکہ منتری آباس کو کبھی کسی مکہ منتری نے گنگا جل سے نہیں دربایا اگر کوئی مکہ منتری بدرا ہوگا ایک مکہ منتری ہٹے دوسرے آئے دوسرے آئے دوسرے ہٹ گئے تیسرا آیا لیکن کبھی کسی مکہ منتری نے اپنا گنگا جل سے نہیں گھر دھلوایا اور سوچئے ہمارے بابا مکہ منتری نے وہی مکہ منتری آباس گنگا جل سے دھلوایا بتاؤ دھلوایا کہ نہیں دھلوایا اور ہم لوگوں کو بدنا تو پی ایم موڈی پر مائیوٹی کا پلٹ